بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام دلاو خان ہے ایم ایسی ایٹ پروپیسر آف انگلیش این جی پی جی سی منڈیا کٹو بار اور آج مجھے کہا گیا کہ ایک دوپیو کے حوالے سے کچھ بات کروں کہ ہمارے بہت سے بچے ہمارے بہت سے سکوڈنٹ شرینڈ ابھی کچھ انٹرلیوز اور اینچ لیٹرشپ کے اور اس کے علاوہ ہی ان کو گائنڈنس کے حوالے سے ان کو ٹپس کے حوالے سے تو میں ایک دوپاتیں کرنا چاہوں گا سب سے پہلے بات پر یہ ہے کہ یہ جو انٹرلیوز ہوتے ہیں یہ کسی بھی لیول کے ہو اور کسی بھی سٹیج کے ہو کسی بھی پوسٹ کے لیے ہو تو اس میں دو تین چیزوں کو اگر آپ خیال رکھیں تو آپ یقینی طور پر کسی بھی انٹرلیوز کا بیاب ہو سکتے ہیں بسیقل یہ جو انٹرلیوز ہوتے ہیں جاپس کے یا اہی بھی آپ کے تو یہ اس میں جو سب سے اپورٹڈ چیز ہوتی ہے یہ آپ کے جو کمیونکیشن سکیلز ہوتے ہیں یہ ایک اول کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور میں اکثر اپنے بچوں کو بھی سٹوڈنس کو بھی یہ بتا پہ رہتا ہوں کہ اگر آپ زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی جو کمیونکیشن سکیلز ہیں انٹرلیوز کریں یہ کمیونکیشن سکیلز ہی ہیں جو ایک کامیاب انسان اور ناکاب انسان میں ڈیفرس کراتے ہیں ہم اسے وہ لوگ جن کے کمیونکیشن سکیلز کا لیول ہائی ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے مووڈ ہوتا ہے وہ زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ جن کے کمیونکیشن سکیلز جو ہوتے ہیں وہ مووڈ نہیں ہوتے ہیں ان کا لیول جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا وہ کامیاب زندگی نہیں ہزا سکتے ہیں تو کمیونکیشن سکیلز کیا ہیں اس میں دو تین چیزیں جو ہیں وہ بڑی اوڈیٹ ہیں اور مجھے اس حوالے سے ایک لالکن بار ٹوین کی ایک قمیونکیشن ہے کہ man is the architect of his destiny he can get anything and everything in his life provided he exactly knows what to say, how to say and what to say تو یہی چیزیں جو ہیں اسی کو ہو کمیونکیشن سکیلز بھی کہتے ہیں اور یہی چیزیں جو ہے میرا زندگی میں کامیابی کرتے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو اکسپریس کر رہے تھے جس کے سامنے بھول رہے ہوتے ہیں یا انٹرگیو میں ہوتے ہیں تو تین چیزیں آپ ان کا خیال رکھیں ان پہ آپ فاکس کریں تو آپ کہیں بھی ناکام نہیں ہوگی یعنی آپ کسی انٹرگیو کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے بات جو آپ سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے وہ یہ کہ what to say کہ آپ کے ذہن میں کچھ کانٹیکس یہ جو کانٹیکس یا میٹر ہوتا ہے جو آپ سے انٹرگیو لینے والے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جو کانٹیکس ہوتے ہیں یہ دیفائیڈ ہوتے ہیں یہ آرہی بھی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جس پوست کے لیے آپ جا رہے ہوتے ہیں اس کے کانٹیکس کیا ہے تو کانٹیکس میں بہت زیادہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے کہ سب سے مہتر ہوتا ہے کہ آپ نے بات کرنی کیا ہے آپ نے بولنا کیا ہے آپ نے کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے تو یہ بہت امپورٹیک ہوتے ہیں اور یہ جو کانٹیکس ہوتا ہے اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ بے نہیں ہے یہ کوئی آپ کو بتا دیجئے کہ آپ اس طرح کرلی ہو اس طرح کابلے ہو اور آپ کانٹیکس پہ کرلیں گے کانٹیکس کے لیے سبجک میٹر کے لیے آپ کو پریپریشن کرنے پڑی دیں آپ کو سٹیڈی کرنے پڑی دیں آپ کو اپنا بیٹھا ہوتا ہے اور پھر آپ جا کے وٹ اسے کار جواب دینے کی کابل ہوں گے اچھا جب آپ کے کانٹیکس امپورو ہوتے ہیں جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے بولنا کیا ہے تو یہ باقی انٹرویو کے حوالے سے جنہی کی چیزیں ہوتی ہیں یہ ان کے لیے بھی سولیوشن ہوتا ہے انٹرویو کے لیے سے ریلیٹڈ باقی جو پرابلمز ہوتے ہیں فار ایکزمپل کانفیڈنس کا مسئلہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا اور نربسنس کا مسئلہ ہوتا ہے یہ دو چیزیں جو ہیں یہ کانٹیکس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اگر آپ کو پتا ہے آپ کانٹیکس جانتے ہیں بہت سے آپ کو معلوم ہے تو اس سے ایک تو آپ نے کانفیڈنس آ جائے گا اور جب کانفیڈنس آپ میں آ جائے گا تو ظاہرین نربسنس جو جو کانٹیکرل پارٹ ہوتا ہے کسی کے انٹرویو کا اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو گربسنس ہوتی ہے انٹرویو میں یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک انیورسلٹ ہوتا ہے ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس کو اوبرکام کرنا ہوتا ہے آپ انٹرویو میں یا اس طرح کی سیٹویشن میں اور اس کا بیسٹ طریقہ دو طریقہ ہیں بیسٹ اور ایزی تو یہ ہی ہے کہ آپ کوئی انپریشن اچھی ہو آپ کو کانٹوٹس کا پتا ہو کہ آپ نے بولنا کیا ہے اور آپ نے سوانو کا جوہاں کیسے دینا ہے اور دوسری بار جو کانٹیکس کی تیاری ہے یہ پر پیشت آپ کو ہیلپ کر دیا وہ نرمسنس کا نرمسنس یا شائنس یا پریشانی یا ڈسٹرٹنس یا لیک آف کانفیڈنس آپ نے اسی وقت آئے گا کہ جب آپ کے پاس بولنے کے لیے کچھ ہو رہے گا جب آپ پانٹوٹس آپ کی اچھے ہیں تو آپ کے پاس باقی مسئلیں ایک مسائل آپ کی کافی سارے وہ حال ہو جائے گا اور اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہاؤ اسی دیکھنا اور ہاؤ اس سے بھی اتنا یا اپورٹنٹ ہے کہ جتنا وٹ اس سے وٹ اس سے مطلب پارٹنٹ یہ مہنڈر اور ہاؤ اسی میں مہنڈر آپ کو آجاتے ہیں کہ آپ کے پاس اپورٹنٹس ہے آپ کے پاس مکی دل ہے تو آپ اس کو پریزینٹ کیا سے کر رہے ہیں تو یہ بڑا اپورٹنٹ ہوتا ہے کہ بات بات لوگوں کے پاس کہنے بھی بہت کچھ ہوتا ہے مٹیریل میں ہوتا ہے پریپریشن میں ہوتی ہے لیکن وہ کا مہنڈر اور ہاؤ وہ سے سے مواقف نہیں ہوتے اور افیکٹیبلی اپنی بات کنوے نہیں کچھ سکتے تو وہ اپورٹنٹر میں کام جا نہیں ہوسکتے لیکن تو اس میں دو تین چیزیں جو ہے آپ جب انٹرگروم میں بیٹھتے ہیں یا روہ روہ کے جاتے ہیں تو دو تین چیزوں کا آپ خیام رکھیں سب سے پہلے تو جو اپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ آپ کی باڈی لینگو جاتی ہے باڈی لینگو جاتی ہے باڈی لینگویج سے مرادی ہوتی ہے کہ جو ہونے آپ انٹرگروم کے لیے جاتے ہیں آپ روہ میں اینٹر ہوتے ہیں اور انٹر ہونے سے بیٹھنے تک آپ بات نہیں کرتے لیکن لینے والے کے سامنے بیٹھے میں جو بہت سی آپ کی جو اوورال آپ کی بڑی لینگجز ہے اس سے بہت کچھ ہوا تو معلومات ہو جاتی ہیں اور آپ کا اندر آنے کا طریقہ آپ کا ڈریس آپ کو فیشن ایکسپریشنز آپ کی جسٹرز آپ کے بیٹھے کا طریقہ آپ کی ہینڈ مویمٹ یہ سارے چیزیں جو انہیں بڈی لینگجز میں آتی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور خاص کا جب آپ اٹیوگو کے لیے جاتے ہیں یا بیٹھتے ہیں تو ہم میں سے اکثر لوگ جب وہ بیٹھتے ہیں تو ان کی جو انکاشوس بیوویمٹ شروع کر دیتے ہیں انہوں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کی آنکھ کیا کر رہے ہیں ان کی آنکھیں کیا کر رہی ہیں یا وہ آدم کو کدھر ڈچ کر رہے ہیں کیسے وہ کر رہے ہیں تو یہ انکاشوس بیوویمٹ اور آپ کو بیٹھے کا سکتہ ہے جب بعض لوگ بیٹھنے کا رہی ہیں کہ وہ ڈیڑے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں یا اتر ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ خیال ہے کہ وہ بڑی لینگجز کا کہ جب آپ کسی کی سامنے جا کے بیٹھتے ہیں تو اس میں دوسری بات بڑی لینگو میں آئی کانٹیکٹ آتا ہے کہ جب آپ سے پسیشن کیا جاتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے جس طرح میں نے کممکشن سکیلز کی بات کی کممکشن سکیلز میں دو ہی چیزیں ہیں یہ کہ آپ دوسری کی بات سمجھ سکتے ہیں ایک یا دوسرے کو اپنی بات افیکٹیلی سمجھا سکتے ہیں یہ دو چیزیں ہیں جو انٹریبیو میں آپ یہ ابفل ہوتے ہیں جل کو آپ از امود جو ہی ہمارے کمممیشن سکیلز کیتے ہیں تو انٹریبیور کی یا سوال کرنے والے کی پہلے تو آپ بات کو سمجھتے ہیں کو اسیور کو سمجھتے ہیں یعنی پسیشن کو جب آپ سمجھ جاتے ہیں تو آپ کے آپ تا آنسر ، آنسر پر اس آنسر پر والے آنسر پر کویسشن ٹھیک ہے اور اس میں ایک چیز کا خیال کا خیال بات بوجو ہوتے ہیں اور انٹریو میں ہمیشہ جو ہے آپ نیکس نک رہیں اور جو آپ ہے وہی رہیں جو نہیں ہے آپ کو بننے کی کوشش کریں جب بھی آپ توڑا سا ہرٹیفیشل ہونے کی کوشش کریں گے اور سمارٹ ہونے کی کوشش کریں گے تو آپ پھگے جائیں گے آپ کو جو سٹائل ہے اس کو اوریجنل رکھیں آپ جو بات کرنے کا طریقہ ہے اس کو اوریجنل رکھیں کبھی بھی کوشش نہ کریں بننے کی جو آپ نہیں ہیں وہ بننے کی کوشش نہ کریں جو ڈریس آپ نہیں پیٹھتے یوزول ہی کو پیٹھ دینا جائے جس طریقے سے آپ ایوریڈ لائے میں بات چیز نہیں کرتے وہاں جا کے بننے کی کوشش نہ کریں اپنا نیکسل سٹائل رکھیں بولنے کا طریقہ ڈرٹنے کا طریقہ اپنا ڈریس اپنے فیشل ایکسپریشن یہ ساری چیزیں جو آپ اپنی نیچرل رکھیں تو آپ کامیان ہو سکتے ہیں اور کوششن کو سمجھنے کی کوشش ہے جب کوششن سمجھنے کی میں بات کرتا ہوں تو ایک ڈرابہ ایک ڈرابہ ہوتا ہے بارے بچوں میں اور جو انٹریفیو دینے والے ہوتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں پری میچرللیویشن کہ کوئی سوال کرنے والا ہوتا ہے آپ بولنے والا ہوتا ہے وہ بہت رہا ہوتا ہے اور آپ وہ تھڑا سکھ مولتا ہے تو آپ فور اس کی بات گاٹ کے آگے جواب دینا شروع کرتے ہیں اس کو ہم پری میچرللیویشن کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی بری بات سونی نہیں اور آپ نے اوپر سمارٹس کا ظاہرہ کیا اور آپ نے یہ ظاہر کرتے دن آپ بات سمجھ گیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا کوئیسٹین کرنے والی کوئیسٹین کو مہر سے سنیں اس کا جب تک آخری ورڈ ختم نہیں ہو جاتا آپ نہ بولیں کبھی بھی اس کو کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ کچھوڑ گینا چاہتا ہو آپ کی جو ایویشن اور کوئیسٹین کے بارے میں کچھوڑ ہو رہا ہوتا ہے اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک پہلے کہ آپ کا آنزل رانت ہو سکتا ہے دوسرا آپ نے یہ ایٹیٹیٹیوٹ جو ہے یہ میں نے ایک ایٹیٹیوٹ جو ہے یہ میں نے ایک ایٹیٹیوٹ جو ہے کہ آپ اس کی کوئی بات سنی نہیں اور آپ جواب جانا شروع کرتے ہیں اس کے علاوہ ہاوپوسے میں آپ کی جو پیچھ ہے جو ٹوڑ ہے اس پہ آپ کو خاص کیا رہنے چاہیے کہ آپ کو یہ آتت ہوتی ہے جیسے ہمیں بہتے ہیں تو پہے ڈیٹس ہی ان کی آواز ہوتی ہے بڑا ڈیٹس ہونکا پور ہوتا ہے اور آدھی بات کرتے ہیں آدھی آدھی بیچ ہو دیتے ہیں یا آخری بورٹ ہی ہیں میں بالکل ان کے سنائی نہیں دیتے ہیں ہمیشہ پیشن کے ساتھ بولیں انتوزیزم کے ساتھ بولیں جذبی کے ساتھ بولیں اور آپ کی آواز میں ایک لائف ہونی چاہیے بندہ بول رہا ہے اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ ایسے بولنا شروع کرنا چاہیے بہترین بیسی کے اس میں آ چاہیے لیکن ڈیٹس تو لائف ہونی دور میں ڈیفرنس ہونی چاہیے پتہ چلنا چاہیے اس بندے کی امدر بھی جذب آیا کہ بول سکتا ہے اور پچ جو ہے مناطمس نہیں ہونی چاہیے اس میں فال اینڈ رائز اینڈ فال ہونا چاہیے لگارڈکو سیٹویشن اور تھوڑا سا پتہ چلنا چاہیے کہ بندہ چاہیے اس کو پتہ ہے کہ کس ٹائم پر کیا بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے اور اس کے علاوہ جو باقی میں نے فائل کرٹیک کا بھی بتا دیا باڈی لینکش کا بھی بتا دیا اور اور اینڈ کا اس طرح ہے کہ اس نیت سے کبھی بھی نہ جائے بندہ میں بھی شاید ہمیشہ پازٹیف پوست سے جائیں کہ ایک پوست دیو اس کیلئے پازٹیف مائنٹ کے ساتھ جائیں اس جہزتے کے ساتھ جائیں کہ پوست میرے دیا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوگا باز لوگ جب پہلے ایک آرین پیچھو ہے وہ ایسے مستک ہوگے جا دیا ہے کہ یہ ایک پوست ہے دو پوست ہے اس میں میرا کیا اور کم ہے نہیں شاید میرا ڈاؤ کوئی ایسے بات نہیں ہے پوری دیاری کے ساتھ جائیں جذبے کے ساتھ جائیں پوستیف پوائٹ کے ساتھ جائیں اور اچھا پرفارم کرنے کی پوشش کریں اور لاسٹ میں جو میرے آپ کو بات بتائیں کہ what to say contents how to say matter and when to say when to say again very important when to say کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ situation کے مطابق آپ کوئی inappropriate یا in-merited ہونے کا آپ کو ایٹیٹیونی ایسا کوئی شو نہ کریں کہ جو چیز وہاں پہ آپ کو نہیں کرنی تھی اور وہ آپ نے کار کیا ہے جو situation کے against ہو جو attitude کے against ہو جو آپ نے پیٹیونی کے expectations کے against ہو چاہے وہ آپ غربل کریں نہ غربل کریں تو یہ اکثر جو ہوتا ہے یہ جو when to say تو when to say ہمارے جو ہوتی ہیں یہ unconscious movements اور یہ unconscious body movements ہوتی ہیں اس کو آپ گیا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو negative اس میں جا سکتے ہیں اور ان کا خیال ہوتی ہیں اور جو پوچھا جائے اسی تک limited یہ بات بھی important ہے کہ جو چیز آپ سے پوچھی جائے کہ بعض بلگوں کی یادیت ہوتی ہے کہ یہ اگر دو سنتینسیز کا آنسر ہے تو اس میں وہ دس سنتینسیز بولیں گے یہ ریلیمٹ کبھی نہ ہو انٹریویو میں مشاہ تو دو پوائنٹ بات کریں اور مشاہ ریلیمٹ رہیں اور ایک منٹ کا آنسر ہے تو ایک منٹ میں نہیں اس میں دس منٹ آ لگیں موسیقی